موسیقی میڈیا ووٹس اپ فیس بک کے ذریعے ہمارے پاس بہت سارے انفارمیشن یہ کرونا وائلس کے بارے میں اس میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط اس صحیح غلط کے چکر میں بہت سارے لوگوں کے زندگی پہ اور بزنس پہ کافی اثر پڑا ہے لوگوں میں ایک بہت ڈر کا محول بنا ہوا ہے لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ اگر ان کو یہ انفیکشن ہو جائے گا تو ان کا مرنا پکا ہے جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے ایسے سیچویشن میں میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سامنے صحیح انفارمیشن دوں اور غلط باتوں سے آپ کو صاف دھان کروں آئیے سمجھتے اس وائرس کے بارے میں جو سب سے پہلا کیس دنیا کے سامنے آیا وہ وہان شہر سے جو جائنا میں پڑتا ہے جب آوٹ بریک ہوا تھا تو اس ٹائم کچھ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے کچھ لوگ بزنس کے لیے کچھ ایجوکیشن کے لیے اور کچھ لوگ گھومنے کے لیے سیم ٹائم پہ جب وہ واپس آئے ایک ملک سے دوسرے ملک دوسرے ملک سے تیسرے ملک اور اس طرح سے پورے دنیا میں یہ انفیکشن پھیلتا گیا سب سے پہلا سوال کہ یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے آپ کو بتا دو یہ بیماری کلوز کونٹیکٹ سے پھیلتی ہے سانس کے ذریعے یہ ایک رسپریٹری ڈیزیز ہے یہ وائرس ہمارے ناک سے ہوتے ہوئے سیدھے لنکس میں پہنچتا ہے آپ اس وائرس کے سٹرکچر کو دیکھیں اس میں کچھ سپائکس جیسے نکیلی چیزیں ہیں اور ساتھ میں ہمارے لنکس کا فوٹو دیکھیں کتنے برانچز بنے ہوئے یہ وائرس سیدھے ناک کے راستے سے ہوتے ہوئے ہمارے لنکس میں جاتا ہے اور آسانی سے چپک جاتا ہے یہ وہیں پہ ملٹیپلائی ہوتا ہے اس کے بعد سے نقصان پہنچانا سٹارٹ کرتا ہے تو یہاں پہ صاف مطلب ہے کہ جو زیادہ سمٹمز ہمارے پاس میں آتے ہیں وہ لنکس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ وائرس اگر آپ کے کھانے کے ساتھ پیٹ میں جائے تو پیٹ میں ایسیڈ پروڈکشن ہوتا ہے کھانا پچانے کے لیے جس سے یہ وائرس مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے سے یہ وائرس نہیں پھیلتا ہے ایک بہت بڑا کنفیوشن ہے لوگوں میں کہ کیا نانویج کھانے سے بھی یہ وائرس پھیلتا ہے میں آپ کو بتا دوں بلکل نہیں پھیلتا ہے آٹبرک جب ہوا تھا وہان سے تو وہاں پہ ایک سی فوڈ مارکٹ ہے اب وہ سی فوڈ مارکٹ میں ایک ساتھ کافی سارے لائیو انیملز زندہ جانور اور فش جیسے سی فوڈ ملتے ہیں ریسرچ کے حساب سے ایک انیمل وائرس اور ایک ہومن وائرس مل کر کے میوٹیشن ہوا اور ایک نیا وائرس بن گیا تو اس لیے ہم اسے نوبل کرونا وائرس بھی کہتے ہیں ابھی کے ٹائم پہ یہ پورا کا پورا ہومن وائرس ہے اور صرف انسان سے انسان میں پھیلتا ہے اس لیے اگر آپ کو کوئی یہ کہہ کہ مٹن کھانے سے یا چکن کھانے سے بھی انفیکشن پھیلتا ہے تو غلط بات ہے ہاں وہ جنرل پرکوشن ہے کہ ہم جو بھی کھانا بنائیں اس کو بہت اچھے سے پکا کر کے کھائیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں یہ انفیکشن کیسے پھیلتا ہے آپ مان لو یہ انفیکشن مجھے ہو چکا ہے اور مجھے خانسی ہونا سٹارٹ ہو چکا تو میرے خانسی کرنے کے دو طریقے ہوں گے ایک تو میں نے ہوا میں خانسی کیا اور دوسرا میں نے اپنے ہاتھوں پہ خانسی کیا دونوں کنڈیشن میں میں یہ انفیکشن ایک دوسرے کو پھیلا سکتا ہوں اگر میں نے ہوا میں خانسی کیا تو میرے مو سے وائرس نکلا اور وہ ایک سے ڈیڑھ میٹر تک جا کر کہ نیچے چلا جائے گا اس بیچ میں اگر میرے اگل بگل میں کوئی ہے تو اس کے ہاتھ پہ چپک جائے گا وائرس یا اس کے مو پہ لگ جائے گا یہ وائرس اگر میں نے اپنے ہاتھ پہ خانسی کیا اور میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں تو میں نے پانی پینے کے لیے جک کو ٹچ کیا فریج کھولا یا کسی بھی سامان کو ٹچ کیا اور اگر میں باہر جانے کے لیے نکلتا ہوں تو میں نے لفٹ کو ٹچ کیا یا کسی بھی چیز کو میں نے ٹچ کیا اس بیچ میں کوئی دوسرا انسان آ کر کہ اسی سیم چیز کو ٹچ کرتا ہے تو یہ ہماری نارمل عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے ہاتھ کو بار بار اپنے مو پہ لگاتے ہیں ناک کو ٹچ کرتے ہیں آنک کو بھی ٹچ کرتے ہیں تو اس سے آسانی سے یہ انفیکشن اس انسان کو بھی ہو جائے گا ناک پہ وائرس گیا ناک سے ہوتے ہوئے سیدھے لنگس میں چلا جائے گا لوگوں میں یہ بھی کنفیشن ہے یہ وائرس ہوا میں بھی اڑتا ہے کیا آپ کو بتا دوں کہ یہ وائرس ہوا میں نہیں اڑتا ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ میں نے خانسی کیا تو میرے مو سے وائرس نکل کے ایک سے ڈیڑھ میٹے تا جا کر کہ نیچے چلا جاتا ہے تو یہ وائرس ہوا میں نہیں اڑتا ہے اب کسی کو یہ انفیکشن ہو جائے تو کیا کیا سمٹمز آئیں گے یعنی کہ مریض کے اندر لکشن کیا کیا ہوں گے اس بیماری کے جو سب سے پہلا لکشن سٹارٹ ہوگا وہ تو آم فلو جیسے سردی زکام اور گلے میں خراش لیکن اس کے ساتھ میں سوکھی خانسی اور بخار بھی ہوگا مطلی جیسا یعنی کہ الٹی ہونے کا من بھی ہوگا پیشنٹ کو اور دیرے دیرے یہ سمٹمز اور زیادہ بڑھتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ میں ان کی ہسٹی بھی دیکھئے کہ پچھلے دس سے بارہ دنوں میں وہ کن کن جگہوں پہ گئے ہیں یہ اگر وہ جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ یہ انفیکشن بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو پھر زیادہ چانسز ہے کہ ان کو یہ انفیکشن ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اگر کسی کو بھی سردی زکام اور بخار ہے تو سبی کو یہ انفیکشن ہے آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھئے ان کی ہسٹری کے دس سے بارہ دن میں کن کن جگہوں پہ گئے ہیں اگر یہ ان جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پہ یہ کرونا وارس کے انفیکشن بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو ہاں ایسے کیسز میں یہ بیماری ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں 82-85% کیسز میں صرف مائلڈ سمٹمز آتے ہیں مائلڈ کا مطلب کی زیادہ سیریس سمٹمز نہیں ہوں گے ہلکا سردی زکام اور بخار لیکن 10 سے 15% کیسز میں زیادہ سیریس سمٹمز آتے ہیں کہ جب سانس لینے میں تکلیف ہونے لگے گلے میں بہت زیادہ دد ہونے لگے جیسے سمٹمز لائک آستما اور دما جسے کہتے ہیں انگلیش میں شاکنس آف بریتھ یا ڈسنیا ہو جائے اب تک بچوں میں یہ بیماری زیادہ تر نہیں دیکھی گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے ہنڈے پرسنٹ سیف ہیں زیادہ تر بڑے لوگوں میں اس بیماری کا اثر دیکھا گیا ہے نوجوان اور ہیلڈی لوگ اس وائرس کو آرام سے برداشت کر سکتے ہیں لیکن جن کا عمر 60-70 سال سے زیادہ ہیں بوڑے زیف اور جن کے ساتھ میں کوئی دوسری بیماری بھی ہے جیسے کہ ڈائیبیٹیز، ہائپرٹنشن، دل کی بیماری ان کے لیے یہ وائرس کو برداشت کرنا مشکل ہوگا عمر کے ساتھ اور باقی بیماریوں کے ساتھ انسان کا ایمیون سسٹم تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے ایمیون سسٹم کا مطلب ہمارے شریر کی اپنی شکتی ہوتی ہے بیماری سے لڑنے کی اگر کسی کو یہ سارے سمٹمز آ جائے تو آگے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ سب سے پہلے اس ہیلپ لائن نمبر پہ فون کریے اور اپنے سمٹمز کے بارے میں بتائیے یہ ہیلپ لائن نمبر انڈین گورنمنٹ کے طرف سے ہے ہیلٹ آتھارٹیز کے لوگ آپ سے بات کریں گے اور آپ کو صحیح مشورہ دیں گے ضرورت پڑھنے پہ آپ کے دے ہوئے ایڈرس پہ آئیں گے اور آپ کا جانچ کریں گے اگر ان کو سارے سمٹمز اس وائرل انفیکشن کا لگے گا تو آپ کے گلے سے سویب کلچر لے کر کے ٹیسٹ کے لیے جائیں گے اور یہ ٹیسٹ ابھی صرف سرکاری لاب سینٹرز پہ ہی ہو پائے گا فون نمبر کے علاوہ ہر اسٹیٹ میں کچھ خاص سرکاری ہاسپیٹل ہے جسے اس وائرل انفیکشن کا سپیشل سینٹر بنایا گیا آپ وہاں پہ جائیے آپ کا ٹیسٹ اگر کہ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے بعد میں کیا ہوگا سب سے پہلی بات آپ کو بلکل بھی نہیں گھبرانا ہے بلکل بھی نہیں ڈرنا ہے 80 to 85% اگر سمٹمز ذرا سا ہے تو آپ کو ایک سپیشل وارڈ میں آئیسولیٹ کر دیا جائے گا دو ہفتے کے لیے جہاں پہ آپ کا سمٹومیٹک علاج چلے گا اگر کسی کو بہت زیادہ دکت ہوا سانس لینے میں تو ان کو آئیسیو میں رکھا جائے گا جہاں پہ وینٹی لیٹر کے سوویدہ بھی اپلپد ہوگی جو کہ صرف 10 سے 15% لوگوں میں ہو رہا ہے آپ کو جب میں نے دو ہفتے کے آئیسولیشن کے بارے میں بولا تو آئیسولیشن کو میں اچھے سے سمجھا دوں آئیسولیٹ ہونے کا نام سن کے لوگوں میں ایک درسہ بن گیا ہے ان کو لگنے لگائے کہ دو ہفتے کے لیے انہیں جیل میں بند کر دیا جائے گا یا پورے دنیا سے ان کو الگ کر دیا جائے گا اور اس در کی وجہ سے وہ نہ تو کسی ہسپیٹل میں جا رہے ہیں اور نہ کسی ڈاکٹر سے مل رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جو سسپیکٹڈ مریض تھے کرونا وائرس کے یعنی جن کے اندر یہ سارے سمٹمز آ رہے تھے کہ ان کو شاید یہ انفکشن ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر نے انہیں ایڈمیٹ ہونے کے لیے یا آئیسولیٹ ہونے کے لیے بولا اور وہ مریض وہاں سے بھاگ گئے پلیز ایسا مت کریے آئیسولیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک خاص روم میں دو ہفتے کے لیے رکھا جائے گا نگرانی میں دوسرے لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں ہونے دیا جائے گا ضرورت پڑھنے پہ آپ کو اس کا سمٹمیٹک علاج دیا جائے گا یہ وائرس کا انفکشن ہی کلوس کانٹیکٹ سے ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے دو سب سے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے دو سب سے بڑا کام کر رہے ہیں ایک تو بلکل صحیح ٹائم پہ آپ کا علاج سٹارٹ ہو گیا دوسرا آپ سے کسی اور کو یہ انفکشن نہیں پھیلے گا آپ کے دو ہفتے آئیسولیٹ رہنے سے سیکرو لوگوں کی حفاظت ہوگی آپ کے اپنی فیملی کی حفاظت ہوگی اور دو ہفتے کے بعد آپ اپنی عام زندگی صحت مند ہو کر کے بلکل نارملی گزار سکتے ہیں اس بیماری کا انفکشن ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کتنا ہے آئیسولیٹ ہونے پہ جب اتنا فوکس کیا جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کا ہائی انفکشن ریٹ یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے سب سے پہلا کیس دنیا کے سامنے ڈیسمبر 2019 میں آئے تھا لیکن آج 21 مارچ کے صبح تک پورے دنیا میں دو لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ لوگ انفکشن ہو چکے ہیں انڈیا میں 235 لوگ کا کیس اب تک پازٹیف ہو چکا ہے اور سسپیکٹڈ کیس اور بھی بہت زیادہ ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ڈیتھ ریٹ 4% سے بھی کم ہے یعنی کہ اگر ایک سو انسان کو انفکشن ہو جائے تو ڈیتھ صرف تین یا چار لوگوں میں ہو رہا ہے اور وہ تین چار لوگ جو انفکٹیڈ ہیں وہ بھی جو زیادہ بوڑے ضعیف ہیں یا جن کی ایمیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہے آپ کو اگر یہ انفکشن ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا علاج کیسے ہوگا اگر آپ کو سمٹمز نہیں ہیں تو آپ کو ہوم آئیسولیشن کے لیے مشورہ دیا جائے گا اگر مائل سمٹمز ہیں تو آپ کو ایک سپیشل وارڈ میں آئیسولیٹ کیا جائے گا جہاں پہ آپ کو نگرانی میں رکھا جائے گا اور تکلیف ہے وہ تکلیف کو کم کرنے کی دوہ دی جائے گی اگر آپ کو بخار ہے تو بخار کی دوہ دی جائے گی خانسی ہے تو خانسی کے دوہ دی جائے گی یا الٹی ہو رہا ہے تو الٹی کے لیے دوہ پیٹ میں درد ہے تو پیٹ درد کی دوہ اگر کیس بہت زیادہ سیریس ہے یعنی کہ سانس لینے میں دکت ہونے لگی ہے سانس کی پرابلم ہے تو ہی ایسے سیچویشن میں آئیسیو کی ضرورت پڑے گی ابھی ہنڈر پرسنڈ کوئی بھی سپیسفک میڈیسن یا ویکسن مارکٹ میں نہیں آیا ہے اب اس بیماری کو آگے پھیلنے سے کیسے روکا جائے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اس کا انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ یعنی ایک سے دو دو سے چار اور چار سے آٹھ بہت آسانی سے پھیلتا ہے اگر کسی ایک انسان کو یہ انفیکشن ہو جائے اور ہم نے اس کو ایک جگہ پہ آئیسیلیٹ کر دیا تو اس انسان سے آگے نہیں پھیلے گا یا خود ہم نے اپنے آپ کو زیادہ تو لوگوں سے دور رکھا وہ اس لیے کہ ہمیں پتا نہیں کتنے لوگ انفیکٹیڈ ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا یہ آئیسیلیشن اور یہ دوریاں ہی اس انفیکشن کو آگے پھیلانے سے روکے گا آگے ہمیں کیا کیا پریکوشنز لینے چاہیے سب سے پہلا لائف اسٹائل موڈیفیکشنز ہر بات پہ ہم لوگ اپنا ہاتھ مو پہ لگاتے ہیں ناک کو ٹچ کرتے ہیں یہ عادت ہمیں بند کرنا ہوگا اپنے ہاتھ کو مو پہ مت لگائیے خانسی ہاتھ پہ کرتے تھے پہلے اب اپنے بازو پہ کریے یہ وہ جگہ جہاں پہ آپ آسانی سے ٹچ بھی نہیں کرتے ہیں اور آسانی سے بعد میں آپ اپنے کپڑے کو بھی بدل سکتے ہیں آپ کو اگر صدی زکاہ میں تو پلیز ماسک پہنیے تاکہ دوسری کوئی انفیکشن نہ پھیلے ماسک گیلا ہوتے ہی بدل لیجئے آپ کو ماسک کے بارے میں بتاتا چلو کہ جو جنرل ماسک ہے اس سے ہنڈے پرسن سیفٹی نہیں ہے سرجکل ماسک یا ان نائنٹی فائی ماسک سے کافی حد تک سیفٹی ہے لیکن ان نائنٹی فائی ماسک سبھی کیلئے ریکممنڈیٹ نہیں ہیں جو ہیلتھ کیئر کے لوگ ہیں جو مریض سے بہت کلوز رہتے ہیں ان کے لیے یہ بلکل ضروری ہے ایک انٹی پالوشن کلوت ماسک ہے جو یوز کر سکتے ہیں آپ اور صبح سے رات تک ماسک لگانے کی بھی بلکل ضرورت نہیں ہے لوگوں سے دوریا مینٹین کرنا کافی ہوگا باہر کسی بھی پبلک ایریا میں جا رہے ہیں تو پلیز ماسک لگائیے ہائیجین مینٹین کریے لگتار ہاتھ دھوتے رہیے سانیٹائزر سے یا سابون سے ہر تین چار گھنٹے پہ سانیٹائزر شاید ہر کسی کے پاس میں نہ ہو لیکن سابون ہر جگہ پہ ہے اگر آپ باہر کے ایریا سے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو پلیز اپنے سارے کپڑے بدل لیجئے ہاتھ اور موہ کو بہت اچھے سے دھوئے بھیڑ میں جانے سے اپنے آپ کو روکیے وہ شادی کی بھیڑ ہو راجنیٹک بھیڑ ہو یا کوئی دھارمک بھیڑ ہو ہاتھ ملانا اور گلے ملنا ابھی بند کریے ہر انسان سے دو تین میٹر کی دوریا مینٹین کریے زیادہ اچھا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے لوگ ڈاؤن کر لیجئے اپنے گھر کی صفائی سوکھے جھاڑو سے نہیں کریے بلکہ سیدھے پوچھا لگائیے وہ اس لیے کہ اگر ایک انفیکٹر انسان نے خانسے کیا تو وائرس ایک سے ڈیڑھ میٹر اڑ کے نیچے جاتا ہے اور وہ زمین میں لگ جاتا ہے آپ نے اگر سوکھا جھاڑو لگائے تو وہ ہوا میں پھر سے اڑے گا اور دوسرے کو انفیکشن پھیلائے گا تو زیادہ اچھا ہے کہ سیدھے آپ موپنگ کریے پوچھا لگائیے ڈیٹال یا سیبلون کے پانی سے اور زیادہ سے زیادہ پکا ہوا کھانا کھائیے گرم پانی پیجئے آپ کو میں دوبارہ ریمائنڈ کر آ دوں کہ 80% لوگوں میں صرف مائل سمٹم ساتھ ہیں تو کیا اس بیماری کو ہلکے میں لینا چاہیے بلکل بھی نہیں آپ میں سے جو لوگ ہلڈی ہیں ینگ ہیں آپ کو انفیکشن ہوا آپ برداشت کر لیں گے یہ انفیکشن بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے جو حالت آپ اٹلی کے دیکھ رہے ہیں حالت آپ جو اٹلی کی دیکھ رہے ہیں نیوز کے ذریعے وہ حالت ہمارے ہندوستان میں نہ پھیلے آپ اپنی حفاظت خود کریے آپ کی حفاظت ہی سب کی حفاظت ہے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلنے کا جو چین بن چکا ہے ہمیں وہ روکنا ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریے سب کو اس بیماری کے سمٹمز اور پریکوشنز کے بارے میں بتائیے کہ یہ بیماری سے کیسے بچا سکتا ہے اور اس کو آگے پھیلنے سے کیسے رکا جا سکتا ہے پلیز گھبرائیے مت اور ڈرئیے مت ایک دوسرے کا حمد بڑھائیے ابھی سب سے امپورٹن ہے اس بیماری سے لڑنے کی اور اس کو ختم کرنے کی آپ کے پاس ہمارے پاس جان ہے تو جہان ہے آج کے ٹائم پہ شاپنگ مالز سینیما تھیٹرز سکولز یونیورسٹیز سب بند ہو چکے ہیں سوائی ہسپٹل کے ہسپٹل میں کام کرنے والے ڈاکٹرز نرسز لیب ٹیکنیشنز وارڈ بوئیز گارڈز یا جو بھی سٹافز ہیں ہسپٹل کے ان کے کام میں سپورٹ کریے اور ان کا شکریہ آدھا کریے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہر کسی کی حفاظت کر رہے ہیں اب ایک سلوٹ ٹو آل میڈیکل پروفیشنلز ہیلتھ کیئر ایڈمیسٹیشن سے یا ہمارے سرکار کے طرف سے جو بھی انسٹرکشنز آتے ہیں پلیز اس کو فالو کریے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے آپ سب لوگ صحت مند رہیے خوش رہیے اور یہ کرونا وارس سے سیف رہیے تینکیو سو مچ